اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے اور عید الازحا کی تیاریوں میں مشہول ہوں گے یہ میری بھی تیاریوں میں سے ایک حصہ ہے میں یہاں آئی ایٹ مرکز آئی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں آئی ایٹ مرکز کا گیلریہ مال ہے یہ اور جو لوگ اسلامباد کے رہائشی ہیں وہ تو خیر اور آئی ایٹ کے وہ تو جانتے ہوں گے یہ کونسی جگہ ہے گیلریہ مال میں ہمیں اس دنہا تھا کہ سیفورا بیوٹی لاؤنج کے نام سے ایک پالر اوپن ہوا ہے جو کہ بہت ہی زبردست ہے اور اس کی بہت اچھی فیڈ بیک ملی ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہاں پر ہائیڈرا فیشل بھی ہوتا ہے اور میری جو ان کی اونر ہے امروزی ان سے بات ہوئی وہ بہت اچھی خاتون ہے بہت نائس لیڈی ہے اور انہوں نے بتایا کہ ان کا ہائیڈرا فیشل بہت زبردست سٹیپس کے ساتھ ہوتا ہے تقریباً فورٹی ٹو فورٹی فائی منٹس ٹو ون آر تک وہ ہائیڈرا فیشل کرتی ہیں ٹھیک ہے تو کشور جو میری نند ہے اس نے سوچا کہ چلیے کیوں نہ ہم امروزیہ کے پاس چلے سفورا بیوٹی لاؤنج چلے اور اس نے ہائیڈرا فیشل کروانا تھا تو ایکچلی ہم دونوں نے کروانا تھا لیکن ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں نہیں کروا سکی کشور نے کروا لیا اور بہت زبردست ریزلٹ ملا یہ دیکھیں آپ گیلریہ مال ہے یہ اور یہ فرسٹ فلور ہے گیلریہ مال کا اور یہ ان کا جو سفورا بیوٹی لاؤنج ہے وہ ہے فرسٹ فلور پہ ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی سرویسز یہ ساری منچن ہے اور بہت ہی اچھا صاف سترا اور ہر طرح کی چیز یہاں آویلیبل ہے آپ یہاں آ کر بہت سیٹسفائی ہوں گی اور میں ویسے ریکمینٹ کر رہی ہوں آپ سب کو کہ آپ لوگ یہاں ضرور آئیے اور اپنی سرویسز لیجیے ہر طرح کی سرویسز ہیں اور ان کی جو لڑکیاں انہوں نے ٹرین کی ہیں وہ بہت اچھی ہیں خیر یہ ہائیڈر افیشل سٹارٹ ہو رہا ہے یہ ہے امروزیا اور امروزیا بتا رہی ہیں کہ یہ ابھی فیلحال سٹارٹ کر رہی ہیں جنسن کی پالش سے سٹارٹ کر رہی ہیں انہوں نے اوورال اس کے فیس پہ کشور کے فیس پہ اور ہاتھوں پہ سپریڈ کی تھی تاکہ کافی اچھا ایک ریزلٹ آئے اور اس کے بعد یہ تمام نوکزیما کی کریمز انہوں نے یوز کی ہیں فور فیشل اور یہ دیکھ سکتے آپ نوکزیما کے کریمز یوز ہوئی ہیں اور بہت ہی اچھا ریزلٹ آیا خیر یہ دیکھیں ان کا یہ پالر ہے اور ان کے تمام پروڈکٹس لوریال کی ہیں اور سب امپورٹڈ ہیں یہ امریکہ سے انہوں نے منگمائی ہیں اور یہ امروزیا جو خود ہیں یہ بھی امریکہ سے ہی آئی ہیں اور یہ تمام پروڈکٹس ان کی باہر کی امپورٹڈ ہیں اور بہت اچھی ہیں یہ دیکھیں آپ کے اس قدر خوبصورت اور صاف سترا محول ہے اور میں آپ سب کو کہوں گی کہ آپ لوگ ادھر ضرور آئیے اور سرویسز لی جائے اور سیٹسفائی ہو کر جائیے کیونکہ میں خود بہت سیٹسفائی ہو کر آئی ہوں اور کشور جو میری نند ہے وہ بھی بہت سیٹسفائی ہو کر آئی ہے خیر اس کے بعد ہم پھر گھر واپس چلے گئے اور جب گھر گئے تو ہمیں خوشکبری ملی کہ ہماری گائے تیار کھڑی ہے یہ دیکھیں ہماری گائے پہنچ چکی تھی یہ ہماری گھر کی بیک سائٹ پہ ہم نے اس کو بان دیا تھا اور بچے بہت زیادہ خوش تھے ویسے ایکچلی ہماری جتنی بھی بڑی قربانی کی عیدے ہوئی ہیں وہ ہمیشہ میری جیٹ کی طرف ہوئی ہیں لیکن اس دفعہ مصطفیٰ نے کہا کہ بابا ہم نے اپنی گائے اپنی طرف لے کر جانی ہے یعنی کہ آئی ایٹ لے کر جانی ہے تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی کس طرح سے گائے یہاں موجود ہیں اور بچے کس طرح سے اپنی گائے اور بکروں کے ساتھ انجوئی کر رہے ہیں ایسا لیسے تو یہ گائے اور بکروں کی جو عید ہوتی ہے وہ بچوں کی ہی عید ہوتی کیونکہ وہ بہت خوش ہوتے ہیں یہ فوزیا کا بکرا ہے جو میری فرنڈ ہے نا فوزیا جو اکثر میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی دکھائی تھی لاسٹ یئر کی عید الازہ کی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو فوزیا اپنی فرنڈ بتائی تھی یہ اس کا بکرا ہے اور یہ ہی مصطفیٰ کے کچھ فرنڈز ہیں جو کہ اپنے اپنے بکرے لائے ہوئے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے خوبصورت اور بیسے میں سوچ رہی تھی کہ کس قدر مہنگائی ہو گئی ہے اور بہت ہی مہنگے بکرے اور بہت مہنگی گائے ہیں خیر یہ مصطفیٰ کا فرنڈ ہے عبدالرافی اس کی گائے ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس قدر خوبصورت ہے اور کافی بڑی ہے لیکن اس نے مجھے درا دیا کہ آنٹی بلکل پاس نہیں جائیے گا اگر آپ گئیں تو یہ آپ کو مار بھی سکتی ہے خیر مجھے تو ایسی بارڈر لگتا ہے میں تو بکروں کے پاس بھی نہیں جاتی یہ تو پھر بھی گائے یہ پارک دیکھ سکتے ہیں آپ کس قدر خوبصورت صاف سترہ پارک اور کتنا پیارا لگ رہا ہے جب لوگ اپنی اپنی گائے اور بکروں کے ساتھ یہاں موجود ہیں زینب آئی بھی تھی اور یہ مہرمہ ہے مہرمہ کو بہت ڈر لگ رہا تھا اور زینب نے بھی بہت ہی اونچیل اور لمبی رنڈی پکڑی ہوئی ہے کہ بلکل پاس نہ جانا پڑے اور وہ اس کو کھلانے کی کوشش کر رہی اور وہ اتنی خوش ہے زینب اور یہ مہرمہ اس کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہی ہے کہ کاش میں بھی ایسے کروں اب یہ بھی کرے گی دیکھیں وہ بھی اب کرنے کی کوشش کر رہی ہے مہرمہ ساتھ ساتھ ڈر بھی رہی ہے اور ساتھ ساتھ اس کو شوق بھی چڑا ہے کہ میں گائے کو پتے کھلا دوں وہ زینب ڈر گئی اور زینب نے پھینکی دی یہ میڈم مہرمہ یہ دیکھیں وہ ڈری کیسے ہوئی ہے یہ ہمارے جو نیبرز ہیں یہ ان کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کے چار بکرے تھے اور ایک یہ ہے اور باقی وہ تین یہ ہیں اور بڑے اچھے بکرے ہیں ان کے بھی پھر میں واپس جب گھر آئی تو دیکھا کہ آپا چکن لے کر آئی نہیں ہے اور چکن کو دھو کے اب واپس آہ فریزر میں جانے ملا ہے چکن اور ساتھ ہی پھر ہم نے چینوں کو بھگو کے رکھا ہوا تھا نیکسٹ ڈے بوائلنگ کے لیے چنہ چارٹ کے لیے پھر میں چکن کھڑھائی ہلکی تھوڑی سی چکن کھڑھائی بنا رہی تھی اور تو کسی نے کھانا کھانا نہیں تھا صرف زفر نے کھانا تھا اور میں نے کھانا تھا بچوں نے اپنا کھانا لیدہ سے بنگ بایا تھا وہ انہوں نے کھایا یہ چکن کھڑھائی میں نے بنائی بہت ہی مزددار بنی اس کی ریسپی بھی میں اپلوڈ کر چکی ہوں ضرور آپ دیکھئے گا اور اس طرح سے بنائیے گا یہ بہت ہی مزددار ریسٹرانٹ سٹائل منتی ہے یہ دیکھیں جی گائے کو اب ڈال کھلائی جاری ہے زفر تھوڑا سا گائے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں اور گائے کو ڈال کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چلو جی آخری اس کے خدمتیں ہو جائیں چلیے جی ویلوگ پسند آئے تو بتائیے گا اللہ حافظ